شریف انہیں آج چھوٹے بچے بھی یہاں پہ ساتھ لائے ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی بینرز ہیں ان میں لکھا گئے الگی صاحب ڈونٹ سپوائل اوہر فوچر اور ان کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور کمیشنر صاحب ڈونٹ دستال اوہر فوچر انٹ ایڈکیشن وہی وہاں کے ساتھ یہ ہے یہ چھوٹے بچے یہاں پہ ان کے ساتھ انتجاج کر رہے ہیں آپ سیدھے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں سیری کلچر کے لیگل کے جو امپلائیز ہیں وہ آج بچوں کے سمیت یہاں شرنگر پریس کاللی میں اپنا جو احتجاج ہے وہ کرنے کے لیے آئیے کیا کچھ ان کی امانگ ہے آئیے آپ کو سنا لیتے ہیں آپ کے بات کیا ہوگا یہ بتائیں آپ شرنگر پریس کاللی میں احتجاج کرنے کے لیے یہ چھوٹے بچے آپ کے ساتھ ہیں پہلے بتائیں آپ کون ہیں اور ان کی کیا ضرورت پڑی آپ کو کیا پیس کاللی میں کلی کے لیتے ہیں جیسے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہے آج جینڈ کے سیری کلچر کیجوال ڈیلی ویجرز ایسوسیشن کے بینر تلے آج یہاں پہ ہمارا اسمالی پروٹیسٹ درجہ ہم نے کیا ہے ہم اپنی مطالبات کے حوالے سے جو ہماری معصوم بچے ہمارے سامنے آپ لوگوں نے دیکھا جن کے حافظ میں پلی کارڈز ہیں یہ ہم ڈپارٹمنٹ کو شو کریں ڈیریکٹر سیری کلچر کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہماری کیجوال لیبرز سیری کلچر کے سیزنل لیبرز کو ظلم نہ کرتے تو آج ہمارے فیملی ہمارے معصوم بچے سڑکو پہ آنے کے لیے مجبور نہیں ہوتے مجبور کیوں کس چیز لیے ایک جو ہماری ارکی پڑی تنخواہ وہ بند پڑی ہوئی ہے دوسری جو ہمیں ایک بات افسوس سے کہنی پڑتے ہیں جو ہم بارہ سال میں بارہ مینے بارہ مینے ہونے کے باوجود بھی ہمارے سیزنل کیجوال ڈیلی ویجورت کو دو چار مینوں کی تنخواہ دی جاتی ہے اور اس میں بھی ہیوز ڈیریکشن کی جاتی ہے مجھے بتائیے ہمارے بچے جائیں گے کہاں ان کی لائف انہوں نے دیس رہی ہے اسیری کلچری سے ہمارے تین نبوس خراب ہو گئے ایک ہم ہو گئے دوسرے ہمارے ماں باپ ہو گئے تیسے ہمارے موسم بچے ہو گئے آج آپ لوگ نے ہمارے بچے دیکھے آج ہم نے اپنے تھوڑے کچھ بچے ہی لائے تھے کل جو ہمارے اگر ہمارا مسئلہ انہوں نے حال آج نہیں کیا ہے تو کل ہم نے بھو خرطال کی کال دی ہے سارے بچے ہمارے ہماری فیملیز بھی اس میں شمولیت کریں گے کیونکہ ہم دن میں ہزار بار مرتے ہیں ہم ایک ہی بار مریں گے اپنے آئل ویال کے سامنے چلے بہت شکریہ بتائے کہ آپ یہاں پہ اس سے پہلے بھی احتجاج کرتے ہوئے دیکھے گے تو بتائے گا کہ کیا مطالبات ہے اور کب سے آپ کے جو تنکہ ہے وہ واگزار نہیں کیے گئے اچھا شہر چلند شکر گزار اچھا شہر یہ بار ہے تو مسئلس گزیز گفن اس حال بیہاز گفن اس بارے تنکہ اس نوشن تراؤا ٹوٹل کی ہے نا مشکلات چھتے گا مسئلس پتہ رشیز مشکلات گزو کوتو بہت شکریہ یہ علمیہ کی بات ہے چاہے یہ جوان ہے یہ پچیس سالہ جوان ہے لیکن ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں کے اس میں بزرگ بھی ہے علمیہ کی بات یہ ہے کہ بزرگ لوگ بھی اس کا شکار بن چکے ہیں یہاں پہ ہر سب کیا چھتے ہیں ناوز میر سب کیا دلیل چھتے ہیں تو چھو یادی ساٹھ گرن پر بھی ہے آنے ایس چھو ایس چھو گیا انسائفی کمو جناب پید میں بہو ویڈیو کیا لہذا اکریشن ایسی بہو ویڈیو کیا کچھو گا کیا چوٹ ہے مطلب گھر کس پر چکا چھوٹ ہی چلا موجود ہے ہمارے ساتھ سری کلچر ڈپارٹمنٹ کے جو کیجور لے بار سے آپ کو بتا یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بچے بوڑے اور جوان آج اس احتجاج کا حصہ بن چکے ہیں اور ان کی مانگ ہے کہ ان کی جو تنکہ ہے پچھلے بارہ مہینے سے یہاں بند پڑی ہے اس کو جلد سے جلد واگزار کیا جائے گا پہلی بار سری نگر پیس کالنی میں بچے بوڑے اور جوان جو بچے لے کر آج سری نگر پیس کالنی میں آئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سرکار نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ بچے اپنی فیملیز کو لے کر آج یہاں پہ احتجاج پہ ہیں ان کا کہنا ہے اگر ان کا جو یہ مسئلہ حل نہیں ہوا یہ سٹکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے کیمرمین شاکر ملک کے ساتھ میں آکر بیار جے کے نیو سپانگ سوئی نگر